پنجاب پولس میں اکھار پچھار کا سلسلہ جارے اکتیس ایس ایس پی اور ایس پیز کے تقرر و تبادلے زی شان اسغر کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور تائیونات کر دیا گیا منتظر مہدی ایس ایس پی ایڈمیل لاہور مقرر مستنصر فیروز کو ایس ایس پی آپریشنز لاہور تائیونات کر دیا گیا قرار حسین شاہ کو ایس پی ہیڈکوارٹرز لگا دیا گیا شہر میں خواتین بھی ڈاکے مارنے لگی مسلم ٹاؤن میں اسلحے کے زور پر دو خواتین گھر سے ستر ہزار روپے لوٹ کر لے گئیں لاہور نیوز نے واردات کی سیسٹیوی فوٹیج حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ سے آٹھ کلو سمگل شدہ سونے کی برامدگی کا معاملہ لاہور نیوز ابتدائی تفتیش کی کہانی منظر عام پر لے آیا تین بار کاراجی ائرپورٹ کے ذریعے سونا سمگل کیا گیا چوتھی بار لاہور ائرپورٹ پر کوشش کے دوران پکڑے گئے ملزمان کا اطراف غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو رلیف دینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں شعبہ ازدارات میں جدت لائیں گے کسانوں کی مالی معاونت کریں گے ذریع شعبے کی طرف کی پی ٹی آئی حکومت کا اہم ترین ایجنڈا ہے وزیر اعظم عمران خان کا صوبائی قابینہ کے اجلاس سے خطاب عراقین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے رابطیں مضبوط کرنے کی ہدایت وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بلدیاتی ایداروں کو کنٹرول کرنے کے جے اہم فیصلے چھتیس ازلاح کے میئرز چیرمن زلہ کونسل اور میونسپل کمیٹی کو حکومتی امور سے روک دیا گیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس وزیر اعظم کا دورہ لاہور وزیر اعلا پنجاب سے ون آن ون ملاقات ون آن ون ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بیچ شریف ہو گئے پنجاب کی سیاسوں سے مطالق اہم امور زیر بحث لائے گئے سردار عثمان بلدار اور چہدری پرویز الہی نے وزیر اعظم کو صوبے کی کارکردگی سے مطالق بریفنگ دی وزیر اعظم نے کہا جو وزراء کارکردگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر جائیں گے صاف پانی کی فراہمی آم آدمی کو ریلیف دینے کے قدامات پر غور کیا گیا تمام وزراء کو ترجیحات کا تعاین کرتے ہوئے اپنے اضلاع میں مسائل کو حل کرنے کی ہدایات صوبائے وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کی وزیر اعظم کی زیر سدارت اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر اعظم مختصر دورے پر لاہور آئے اولڈ ائرپورٹ سے بزریا ہیلیکاپٹر گورنر ہاؤس پہنچایا گیا گورنر پنجاب چہدری سرور نے استقبال کیا وزیر اعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس سے ایوان وزیر اعلا پہنچے وزیر اعظم کے سرکاری دورے پر جہانگیر ترین بیس سات ساتھ تھے نئے پاکستان میں بھی پرانی روایات پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی کے لیے پچیس ارب روپے کی گرانٹ مختص تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان کو دس کروڑ روپے کی گرانٹ ملے گی روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے دس ارب اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کے لیے بیس ارب بجٹ مختص لیگی ارکان کو کوئی گرانٹ نہیں ملے گی دہشتگردی اور فرقہ واریت کے مائنڈ سیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہداء کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کور کمانڈرن لاہور لیفٹینن جینرل آمیر ریاض سے ملاقات میں گفتگو شہر میں میگا پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران قوانین کی خلاف ورزیاں ٹھیکے داروں نے چودہ ہزار پچاس ٹن وزنی ملبا شہری علاقوں میں ڈمپ کر دیا چھے مقامات پر میگا پروجیکٹ کا ملبا موجود ہونے کا انکشاف لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا الڈوی ایم سی نے ملبا زیادہ ہونے کے باعث اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈی جی ایل ڈی اے کو مراسلہ بھی لکھ دیا مہنگائی سے شتائے عوام پر اب حکومت پیٹرل بم گرانے کو تیار پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرل کی قیمت میں نو روپے دس پیسے فی لٹر اضافے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فی لٹر اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھائے روپے دو پیسے اضافے کی درخواست اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈبین کو ارسال کر دی برائیلر چکن کو بھی پر لگ گئے عوام کی پہنچ سے دور پانچ روز میں بائیس روپے کا اضافہ ریٹ دو سو نو روپے فی کلو ہو گیا رویول اول کے مہینے میں چکن کی قیمت اڈائی سو روپے سے بھی اوپر جانے کا امکان لیسکو میں بھی تبدیلی آ گئی لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے لیسکو ملازمین نے حلف اٹھا لیا تمام افسران اور ملازمین محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں بجلی چوری میں ملوث کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو چیف نے تمام عملے کو وارننگ دے دی لیسکو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس میں کروڑوں کے گھپلوں کی تحقیقات نیب نے لیسکو کے ڈیویلپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان کدنی اور لیور ٹرانس پلانٹ انسٹیٹیوٹ میں مبینہ کرپشن انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے محکمہ سہت اور ڈیپ سے ریکارڈ مانگ لیا رمضان شوگر ملز کیس میں حکومتی خزانے سے ادائیگیوں کا معاملہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نیب میں پیش نہ ہوئے نیب نے رمضان شوگر ملز کے ڈاریکٹر اقرام الحق کو آج طلب کر لیا جوہر ٹاؤن میں عراضی قبضہ کیس میں اہم پیش رفت منصہ بم نے معاون پولیس افسران کے نام بتا دیئے ذرائع کے مطابق تحال آلہ پولیس افسران کو تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا اساسے ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے سوئی گیس، ریلوے، پنجاب یونیورسٹی، مہتمہ انہار اور دیگر سرکاری اداروں کے تین سو سے زائد ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے ملازمین نے تفصیلات فراہم نہ کی تو قانونی کارروائی کریں گے ایف بی آر سینٹ کی دو نشستوں پر انتخابات کاغذات نمزدگی حاصل اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ولید اقبال، فردوس عاشق، آبان، زرکا تیمور سمیت پندرہ امیدواروں نے کاغذات نمزدگی حاصل کر لیے سادیہ اباسی والی نشست پر ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے درخواستیں دے دیں سینٹ الیکشن میں ٹکٹ ملنا آزاز کی بات ہے وزیراعظم نے تمام ایم پی اے سے رابطے میں رہنے کی ہدایات کی ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو سموک پر کابو پانے کے لیے واسا کی حکمت عملی تیار اور ایم بی واسا سید زاہد عزیز نے دین سائلٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی بڑی مشنری اور ڈمپ ٹرک کا استعمال روکنے کے حکامات جاری کر دیئے دین اسلام کا پر چنبلن کرنے والے شہدائے کربلا کو سلام چہلوم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ازاداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی ماتمداری حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے 975 میں اورس کی تقریبات اختتامی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں سماحال میں اختتامی دعا کروائی گئی ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں اختتامی دعایا تقریبات میں ظاہرین کی بڑی تعداد میں شرک کر باکسر آمیر خان کی داتا دربار پر حاضری فاتیہ خانی پھولوں کی چادر چڑھائی عقیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا داتا دربار سے محبت ہے یہاں آ کر سکون ملتا ہے دس سال سے دربار پر حاضری دے رہا ہوں آمیر خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اگلی فائٹ مارچ یا اپریل میں ہوگی بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال پہلے خواب لگتا تھا اب حقیقت ہے ٹرانسپلانٹیشن میں پہلی بار زیرو بکٹیریا کا حدف حاصل کیا گیا صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاثمین راشد چلڑن ہسپتال میں بون میرو کی کامیاب ٹرانسپلانٹیشن پر مبارک بار ڈاکٹروں کی ٹیم کو تعریفی سرٹیفیکیٹ بھی دیئے پاکستان میں فالج کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ فلیٹیز ہاٹیل میں پاکستان سٹروک سوسائٹی کے زیر احتمام سیمینار کا انعاقاد سیمینار میں ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیب ڈاکٹرز اور ریسکیو اہلکاروں کی شرکت سیمینار میں طبی ماہرین نے فالج کی بیماری اور اس کی روکھام پر آگاہی لیکچرز دیئے شہریوں کے لیے خوشخبری ایک اور میگا منصوبے کی تیاری لاہور پسور اور شہف پورا کو منسلک کرنے کا پلان پنجاب حکومت کا رنگ روڈ ٹو پراجیکٹ کی تعمیر کے لیے گرین سگنل رنگ روڈ کا آغاز بی آر بی نہر سے ہوگا ایک سو چیاسی کلومیٹر طویل منصوبے پر چالیس ارب روپے لاغت آئے گی شہر میں مسافر خانوں کی تعمیر کے حوالے سے اہم پیشرفت وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات پر مسافر خانوں کی تعمیر کو حتمی شکل دے دی گئی ال ڈی اے کو شہر میں پانچ مقامات پر مسافر خانے تعمیر کرنے کی ذمہ داری تفویز مسافر خانے تعمیر کرنے کے لیے ٹینڈر پندرہ نویمبر تک طلب کر لیے گئے آؤٹ فال روڈ پر سیورج کے پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق سیورج پانی میں وائرس کی تصدیق کے بعد محکمہ صحت متحرک ہو گیا محکمہ صحت نے اگلے ماہ سے شہر بھر میں پولیو موہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا رائزنگ سن انسیٹیوٹ ڈیفینس کیمپس میں یوم سفید چھڑی کے حوالے سے تقریب کا انعاقات کیا گیا بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے تقریب میں ایڈیشنل سیکریٹری سپیشل ایڈوکیشن محمد علیہ آس وائس پریزیڈنٹ کرنل سلیم اساتزہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی کہنا میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ اور فری کمپیوٹر کالج برائے خواتین کی افتتاحی تقریب گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی فائنانس سیکریٹری دی ہیلپر حاجی محمد اشرف اور دیگر نے بیش شرکت کی بیگم پروین سرور کا کہنا ہے کہ ساف بانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آرو پلانٹ لگائے جائیں ساف گیمز میں شرکت سے قبل قومی خواتین فوٹبال کیمپ کے لیے پسپن کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ترجمان فوٹبال فیڈریشن کا کہنا ہے ساف گیمز میں تاخیر کے باعث کیمپ کا اعلان پانچ نویمبر کے بعد کیا جائے گا اور قائد اعظم کرکٹ ٹرافی کا کوارٹر فائنل مرحلہ ختم پی ٹی وی اور اسلام آباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابلہ پی ٹی وی کی ٹیم نے نورن سے جیت اپنے نام کر لی سیمی فائنل یکوم اور دو نویمبر کو قضافی سٹیڈیم میں ہوں گے